فاق ملزم کی جانت چلتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں کے گھروں کو بھی جائنتے ہوگے جھی جانتے ہو جی سابکا جانا سامنے بچے پیدا بھی ہوئے ہوں گے بڑے بھی ہوئے ہوں گے ہتھ کڑی لگی بھی ہے تمہیں ہاتھ تمہارے کام پرین ہاں کیا ہوا ہے بچہ گوا کیا تھا میں کیا ہوجا ہے بچے کا بچے عنیٰ، وکار وکار کتنے ساتھ ک نے vig이 ہے د élائل 9.10 Yoga تھے سامنے ہی پیدا ہوا ہوا такое اسی گلی میں کھیل کے بڑا بھی ہوا ہوگا کیا کیا ہے وکار کے ساتھ اس کو میں نے گواہ کیا کہاں سے محلے میں سے کیا کہا تھا اس کو بچے کو میں نے اسے کہا کہ آج وہ بزار چلتی ہیں تو موٹسل بٹھا کے لئے گیا وہ آگیا یا اس نے منع کیا نہیں وہ بیٹھ گیا تھا بیٹھ گیا تھا پہلے بھی جاتا تھا بائک پر آپ کے ساتھ جی آگے وہ بزار چل جاتا تھا بزار چلے جاتا تھا تم نے اعتماد یقین بنا رکھا تھا ہاں کہاں لے گر گئے پھر اس کو اسے اپنے دکان پر لے گیا دکان کہاں پر ہے اس چیز کی دکان ہے پھر میں نے جا کر اسے گواہ کر لیا وہاں باند دیا پھر کہاں باند دیا کس چیز سے باند دیا بھئی ترسی کے ساتھ باند دیا کیوں کیوں باندا اس کو اسے پیسوں کے لئے توان کے لئے اس کے گھر والوں کو کہا تھا جی کیا کہا تھا گھر والوں کہا تھا کہ پیسے دو گئے پیسے دو گئے پھر سے چھوڑے گئے جس کو کال کی تھی اس کے گھر والوں کو جس کو والد کو کال کی تھی کیا کہا تھا کہ پیسے دو پھر میں آپ کے بیٹوں کو چھوڑوں گا پھر باپ نے کیا کہا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کرتا ہوں کتنے پیسوں کی دیمانڈ کی تھی بیس لاکھ پھر پھر میں اگلے دن گیا جا کے دیکھا تو وہ مرا پڑا تھا اچھا یہ کہانی کب بنائی بیٹھ کے حاولات میں یا پہلے سوچی کب تھی کہ کیا سٹوری سنانی ہے لوگوں کو یہ کہانی کب بنائی ہے جو مجھے سنا رہے ہو نہیں نہیں یہ ایسے ہی ہوا میں مر گیا تھا نا وہ رسی کے ساتھ میں نے بان دیا ساسے رسی کے ساتھ بان دیا تھا اس بچے کو آپ نے اغوا کیا کس نیت سے کیا اس کے ساتھ زیادتی کروں گا اصل بات بتاؤ اصل کہانی بتاؤ کھل کے بتاؤ جو تم نے کرنا تھا تم نے کر دیا ہے اب تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ زیادتی کروں گا زیادتی کر کے پھر میں نے زمار دیا اس کو اگوا اس نیت سے کیا تھا پیسوں کے بلیے کیا تھا زیادتی کے بلیے کیا تھا اس کو اگوا کروں گا اس کے ساتھ زیادت ہی کروں گا اس کی ماہ بات سے پیسے لوں گا وجہ یہی وجہ دیگی وجہ وجہ اس چیز کی وجہ اس چیز کی ایک معسوم بچے کو تم اٹھا کر لے آئی ہو جب اس کو دکان پر لے کر آئی ہو تو اس نے پوچھا نہیں کی کہ Sims کہ ک Yug好ی چاچو جی اس رو رہا تھا مجھے کیوں بان دھائی رو گئی اسبقتر اللہ کیا کہہ رہا تھا مجھے کیوں باندھ رہی رسی کے ساتھ پھر تم نے کیا کہا میں نے کچھ نہیں کوش نہیں ہوتا میں رسی کے ساتھ باندیا ہسے اس چیز کے ساتھ باندا تھا تم نے اس چیز کے ساتھ کوئی پلر تھا کوئی موانگ سے بندیا اور پھر پھر کیا کیا پھر ن thirteen باہر سے اوپر سے رسی باندھا ہے مجھے بتاؤ اس طرح باندھا ہے تم نے ایدر سے رسی لکھا گیا تاکہ آواز باہر نہ نکلے باندھیا اور پھر پھر کیا کیا پھر زیادتی کر لیا باندھنے کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہو نہیں پہلے کیا باندھ کر کے زیادتے اس کے ساتھ رسی باندھیا کیا مسئلہ تھا تمہارا کتنی مرتبہ زیادتی کیا اس کے ساتھ دس دا ساری رات یہی کام کرتے رہے ہو کتنی دیر کتنی دیر اس کے ساتھ یہ ظلم کرتے رہے ہو تم کتنے بجے سے لے کے پانچ بجے سے لے کتنے بجے تک دس گیارہ بجے تک گھر سے فون نہیں آیا بی بی کا کدھر ہو بھائی گھر نہیں آیا نہیں آیا اس بچے کے گھرولوں کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا نہیں ہوا کیوں وہ ڈونٹ رہے تھے اچھا اس کے ساتھ بار ہاتھ زیادتی کی ظلم کیا ماسوم بچے کو باندھ دیا ہاتھ پاؤں بوں اور یہ سب کرنے کے بعد تم آگئے بچے کی حالت غیر ہو گئی ہوگی ظاہر ہے ماسوم سامننہ سا بچہ ہے آٹھ سال کا اس کی حالت کراب ہو گئی تھی کیا ہو رہا تھا اسے وہ رو رہا تھا اور بے ہوشنی ہوں چیخیں نہیں ماری کیا جی خان جی جی خان جی جی کیا جی رو رہا تھا کہ مار رہا تھا کیا کہ مجھے چھوڑ دو پھر میں کرتا تھا جاتی کر کے پھر میں اس کے باندھ گے پھر میں آگیا گیا تھا پھر مارتے بھی رہے اس کو رسی کے ساتھ باندھیا میں اس کو مارتے بھی رہے اس دوران کیوں مارتے کسی سے مارتے رہے ہاتھ سے تھپڑی مارتے رہے اس کو اور تھپڑی مارا میں نے اسے تھپڑی مار کے چپ کر رہا ہے اس پھر چپ ہو گیا تھا جی رو رہا تھا پھر میں اسے مار کے پھر مار گیا تھا کہا پھر ادھر ہی دگان کے دگان پہ مار کے میں گھر آ گیا پھر اگلے دیر میں جا کے اسے سڑک کے ساتھ ہی اس دوران جب وہ چی کو پکار کرتا رہا آز پاس سے کوئی نہیں آیا نکل کے نہیں ہوں دگان ادھر ایک دو ہی ہیں کوئی بھی نہیں آیا تو پھر نکلگے گھر گھر چلے گئے گھر چاکے محلے میں کیا دیکھا اس نے جب کوئی ہو جسا جا آز پس محلدار بھی سب ڈھوڈنے لگ گیا اس کے ساتھ تو چاہہ Assist گھڑ رہا تھا بچے دوس رہے تھے میں گیا پھر از ڈھوڈنے لگ گیا طئے فیر نہیں ملا میں منگر آگیا تیر کتنی در ڈھونڈتے رہے بارہ ایک بہتر رات کے کہاں کہا اس کے والدین کو اللو بنایا کہاں کہا اس کے باپ کو دربدر کی ٹھوکریں کھلائیں کہ ادھر ڈھونڈ لو یا ادھر ڈھونڈ لو کہاں کہاں چلاکھی بکھائیں ادھر پہلیوں میں گلیوں میں محلوں جہاں پھینکا تھا وہاں نہیں گئے جی نہیں دوکان پہ نہیں لے کے گئے تو جی نہیں کیوں وہ در وہ تھا نا اس لیے نہیں لے وہ تھا تو وہ ہی تو ڈھونڈ رہے تھے وہ جی جی ادھر نہیں لے گیا اور سیڈ پہ لے گیا دلیوں میں بھوماتے رہے ہو ماں کی حالت ظاہر ہے غیر ہو رہی ہوگی بیٹا ہے اس کا لال ہے اس کا جی گلتی گر بیٹا تھا چا گلتی سے تم کسی کا بچہ اغواہ کر لیتے ہو گلتی سے تم اس کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کرتے ہو پوست مارٹم ڈیپورٹ دیکھ کے انسان ایسے ہل جاتا ہے اس کے بعد اس بچے کو تم باند دیتے ہو اس گلتی کے بعد تم گھر آ جاتے ہو اس کے والدین کو بے وکوف بناتے ہو اور پھر اس کی لاش کو بوری میں بند کر کے پھینک آتے ہو بہت چھوٹی سی گلتی ہے تمہاری بہت چھوٹی سی گلتی کی تم نے کو رات کے کسی پہر میں ایک پل کے لیے ایک منٹ کے لیے یہ سوچ نہیں آئی کہ میں جا کے دیکھوں یہ تین Leuten نے کہ ہمیں چاہم ہمارے چاہم نہیں آئی نہیں آئی صبح سبح گیا صبح دکان کھولنے گئے صبح دکان کھولنے گئے ناشتہ باشتہ کر کے بزنس کے لئے گئے کاروبار چمکانے گئے پھر جا کے دکان کھولی دیکھا دیکھا وہ بڑا بچہ بچہ فوت ہوگیا بچہ فوت ہوگیا پھر میں اپنے بوری موڑا دیکھا بڑا دیکھا دیکھا بڑا دیکھا موڑا دیکھا رسیاں کھولی رسیاں کھولی جی بڑا دیکھا بڑا دیکھا بڑا دیکھا بعیٹ کس کی تھی پھر اس کے بعد آکے کیا آکے میں اپنے کام کرنے لگا پھر پولیس نے کیسے پکڑا وہ وہ کامرے میں ویڈیو آگئی تھی میں مرسلبل جاتے ہوئے مرسلبل جا رہا تھا جب وہ سے وہ کامرے میں کسی محلے میں لگا ہوا تھا تو وہ سر ویڈیو آگئی تھی ادھر سے مجھے پکڑا گیا اچھا اس بچے کی چیک نے تمہیں بالکل نہیں ہلایا جب وہ چیک رہا ہوگا رو رہا ہوگا چھوڑ دے مجھے کوئی اثر نہیں ہوا در لگ رہا تھا پھر مکر در لگ رہا تھا جی کس ٹائم جب اس کے ساتھ نہ تھا جب ڈر لگ رہا تھا ڈر لگ رہا تھا پھر اس ڈر لگنے کے بعد ایک دو تین چار پانچ ہے باریاں لگانی شروع کر دی تم نے جی ہاں یہ کسا ڈر تھا وہ ڈر بھی لگ رہا تھا کربی لیا سے گواہ اس کے ساتھ بھی مشکر لیا اس کے ساتھ اس کا باپ تو کہتا ہے کہ مجھے فون ہی کوئی نہیں آیا پیسوں کے لئے تم کہہ رہو کہ میں نے پیسوں کے لئے گواہ کیا پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے ان سے بات کرتے ہیں پیسوں کے لئے پیسوں کے لئے